پنجاب حکومت نے لاہور میں یورو ٹو آئل پر ایک ماہ کے لیے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا کمیشنر لاہور کو پیٹرول پمپس پر یورو فائف تیل کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی سکول بند کرنے کا فیصلہ سموک کے اثرات بڑھنے پر کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی پروینشل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ اتھارٹی سے 18 نویمبر کو سموک ایمرجنسی پلان طلب کر لیا ہے بچوں کے لیے بڑی خبر کرونا کے بعد اب سموک سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب کی سٹینڈنگ کیبرنٹ کمیٹی کا اجلاس تین دن کے لیے سکول بند کرنے کے تجویز بھی سامنے آ گئی تہم فیصلہ ہوا کہ ابھی صورتحال خطرناک نہیں سموک کے اثرات زیادہ ہونے پر سکول بند کیا جائیں گے سموک بڑھنے پر پنجاب حکومت نے لاہور میں یورو ٹو آئل پر ایک ماہ کے لیے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا کمیشنر لاہور کو پیٹرول پمپس پر یورو فائف تیل کی فرامی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی حکومتی فیصلے اپنی جگہ لیکن لاہور کئی روز سے فضائی علودگی کے نرغے میں ہیں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چار ریکارڈ کیا گیا علامہ اقبال ائرپورٹ پر حد دینے کا پندرہ سو میٹر رہ جانے سے فضائی آپریشن متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے فیصل آباد لاہور سے بھی بازی لے گیا جہاں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو بکٹیس ریکارڈ کیا گیا لاہور ہائی کوٹ نے بھی سموک کے تداروں کے لیے ناکافی انتظامات پر اظہاریں ناراضی کیا ڈی جی پروینشل ڈیزاسٹر وینجمنٹ اتھارٹی سے 18 نمبر کو سموک ایمرجنسی پلان طلب کر لیا مہکمائی محولیات کا پرائیوٹ سیکٹر میں لگائے گئی مانیٹرنگ سسٹم کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ائر کوالٹی انڈیکس ریڈنگ دینے والے مانیٹرنگ سٹیشن کو وارننگ جاری کر دی ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد دہشتگردی کے مقدمات درج ہوں گے